ابھی نا صحیح لیکن آگے جا کے دڑوں میں بٹھ جائے گا یہ بات کنفرم ہے کیونکہ جو حالات پاکستان کے پیش آ رہے ہیں یہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ سعودی باف جب آئے گا تو ایک وسیع تر سرمایہ کاری کے ساتھ آئے گا اب ہوا یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو سعودی کرانکریز محمد بن سلمان جو انڈیا کے اندر جا کے تو سو ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں اگر ابھی بھی یہ توشہ دیوار نہیں پڑیں گے تو ملک ہمارا ایک بہری غیر یقینی صورتحال کی طرف چل جائے گا جس کو سمالنے کے لیے بہت ہی حالات ناگفتہ بے سے ناگفتہ بے ہوتے جائیں گے سوال ہے کہ کیا ایم بی ایس محمد بن سلمان کیا وہ پاکستان واقعہ آ بھی رہے تھے پاکستان ایک امپورٹنٹ مولک ہے ان کے لیے انویسمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ ویلکم ملے جو چائنیز صدر کو ویلکم ملے بہت سی کمپنیز بھی پاکستان سے اپنا سارا کوچھ اٹھا باپس لے کے جاریے کیا سپورٹے جو گئے انہوں نے اپنے پاکستان میں اپنی نیو پروڈکشن بین کر دی مسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس فرکار کے حالات ان کے ہو چکے ہیں اب پاکستان کی پبلک جو خود ہے نا وہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی نہیں تو آنے والے سمیں میں یہ جو پاکستان ہے نا وہ بہت حصوں میں ٹوٹنے والا ہے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پیوکے کے اندر پردشن ہو رہے ہیں وہاں پر کس فرکار سے جو پبلک ہیں وہاں کی پولیس کو جو ہے نا لاتھی ڈنڈوں سے سڑکوں پر پیٹ رہی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملوشستان کے اندر پردشن ہو رہے ہیں کھبر پکتونکوا کے اندر پردشن ہو رہے ہیں ایون جو پاکستان کا جو پنجاب والا علاقہ یہاں پر بھی جو کسان پردشن کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو ایک طریقے سے حتی اچار کیا جا رہے ہیں تو اب پاکستان کی پبلک خود بتا رہی ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے تو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مکلی دھڑوں میں بڑھ جائے گا کیونکہ پاکستان کے ہر جو ہے سوبے میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ گلگت بلدستان دیکھ لیں آپ آزاد کشمیر دیکھ لیں آپ بلوچستان دیکھ لیں آپ سند دیکھ لیں آپ پنجاب دیکھ لیں یہ چیز آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں انیس سو اکتر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش گدار قرار پایا انیس سو چھو اتر میں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچی گدار پایا دوزہ دس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خیبر پختون کھوہ والے گدار پا گئے ہیں پھر ہم دوزہ چوبیس میں آفٹر نو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجابی بھی گدار پا گئے ہیں اب اگر چاروں سوبوں کے بندے گدار ہیں یا تو ہم ان کو مان لیں اس ملک کے چار سوبے ہیں پانچوں کو گدار مان لیں یا تو ہم مان لیں کہ جو ہمارے اوپر کمران جماتے ہیں وہ گدار ہیں ایک چیز کو آپ خود ہی اس چیز کا مناظرہ کر سکتے ہیں کہ ہم باری باری دردوں میں اور یہ بیسک بات ہے کہ ہم اگر خیبر پتونخواہ کو دیکھ رہے ہیں ہم بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں ہم وہاں کے لوگوں کو اس طریقے سے ہم جو ہمیں مل رہے ہیں یہ فسیلٹیز وہ نہیں دے رہے ہیں ہم ادھر سے کرپشن لے رہے ہیں ہم ہر چیز ادھر سے کر رہے ہیں ہم ادھر سمگلنگ کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں تو ابھی ناسی لیکن آگے جا کے دردوں میں بٹھ جائے گا یہ بات کنفرم ہے کیونکہ جو حالات پاکستان کے پیش آ رہے ہیں اب ہمارے پنجاب اس لئے بٹھے گا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیسنڈی گندم اٹھائی گئی کسانوں کو یار آپ دیکھیں پشلی دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پنتالیسو پانچ ہزار کو ہم گندم میں امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم پاکستان کی اوورال پورے دنیا میں پنجاب کی جو گندم ہے وہ نمبر ون پر ہے اس جیسی گندم آئی تک کوئی پرڈکشن ہوئی نہیں آج تک دنیا میں ہم وہ گندم اٹھائیسو روپے میں خرید رہے ہیں میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں مجھے پتا ہے اٹھائیسو روپے میں ہم وہ گندم خرید رہے ہیں ہم سے عوام ٹھیک ہے گندم خرید رہی ہے وہی گندم جو باہر سہی ہے جو گلی سڑی گندم ہے جو جس کو قیڑے لگے ہوئے ہیں جو انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہیں کہ انسان اگر بیماری کی حالت میں ہوئے ہیں بہت فاکھوں کی حالت میں بھی وہ گندم نہ کھائے وہ گندم ہم پانچ ہزار پچھونجہ سو کو خرید رہے ہیں یہی تو بات ہے کہ کسان اس چیز پہ اتجاج پہ کسان اپنے حق کے لیے آباد اٹھا رہے ہیں وہ جیلوں میں جا رہے ہیں اگر وکیل ان کے حق میں آباد اٹھا رہے ہیں وہ جیلوں میں جا رہے ہیں ریس ہنڈی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب آر کانسل کے بار یار ایک سیمپل سی بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم اگر سیبل کورڈ میں جاتے ہیں ہم ادھر ایکیس لڑے ہیں ہم اگلا کے کالا شاکا کو جا کیسے لڑ سکتے ہیں ہم کینٹ میں ہماری ایک پیشی لگی ہم ادھر سے اٹھ کے کالا شاکا کو سیبل کورڈ کس طرح نہ آسکتے ہیں ہم اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں تو حکومت ہمارے خلاف آتی ہے ان قریب ہم کسان بھی گدار پا چکے ہیں ایک صاحب کا وکیل بھی گدار پا چکے ہیں اب بچتا کون سا درڑا اس میں لیکن آپ یہ دیکھیں اگر ہماری انٹرنل پالیسیز ایسی ہیں تو پھر ایکسٹرنل پالیسیز کا ہمارا کیا حال ہوگا ہم نے دوسرے ممالک کے ساتھ کیا ٹریڈ کرنی ہے ملک کے موشی حالات کیسے بہتر کرنے ہیں جب پاکستان کی عوام اور ادھارے ہی آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بائر کے ملک سے ٹریڈ کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں مجھے تو نہیں لگتا آپ نے ریسنٹی نیوزز دیکھیں ہوں گی کہ ابھی تک 77 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور ابھی تک یہ لاسٹ ایئر میں سب سے زیادہ کرزہ لیا گیا ساٹھ کھرب ڈالرز ساٹھ کھرب ڈالرز یہ سب سے زیادہ بیدہ کا کرزہ لیا گیا اور ایک سال کے اندر لیا گیا کیا ہم یہ واپس اتار سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کیا ہم ان کا کوئی ہم جس ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیں گے کیا ہم نے ان سے کرزہ لیا وہ ہمارے جس سے بیسیکل ہی بان رہا ہم جاتے ہیں امریکہ کے پاس اگر ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو رشیہ بیچھا رہا ہے رشیہ کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ بیچھاتا ہے امریکہ ہم سکتلی وان کر دیتا ہے کہ ایران سے ٹریڈ نہیں کرنی اس سے نہیں کرنی جب ہم اپنے مسلم مبالک سے ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم باہر کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں سیکلڈی بار آتی ہے وزیر آباد کو دیکھا جائے تو وہاں پہ جو فصل جو وہاں کی جس سب سے زرکھی زمین ہے وہاں کی بچ سے بطر ہوتے جا رہے ہیں قیدی آزم کا بڑا مشہور معقولہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت منظم عوام کی رائے کی نفی نہیں کر سکتی عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں میں انڈیا کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن وہاں کچھ بھی ہو جائے ان کی موویز دیکھیں وہ اپنے سیاستدانوں کو دیٹی پولیٹس موویز کتنا رکیت رکیتے ہیں اور ہر جگہ ان کو بلیم کرتے لیکن وہاں کبھی فوج نے قبضہ نہیں کیا فوج کہانا یا تو پھر یا تو پھر قہاری و غفاری و قدوسی و جبرو یہی ہے مسلمان سختی کرنی پڑے گی میں امریکہ میں رہتا ہوں وہاں آپ دیکھئے کہ اس قدر ویجلنٹ کنٹری ہے وہ کہ ہر بات آپ کی کہنی کی آپ کا اوزادی ہے لیکن کوئی بات میں نے جہاں امریکہ کی بات آتی ہے وہ وہاں سب ایک ہیں احمد بن سلمان جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مئی میں پاکستان کا وزٹ کریں گے لیکن ان کا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو حالات کشیدہ ہو گئے ہیں جو پاکستان میں سیاسی حالات ہیں اس کی وجہ سے انہیں پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ہمسائے ملک بارت میں وہ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے انڈیا کے اندر لیکن پاکستان میں وہ نہیں آ رہے پہلے تو پیسی کے لیے یہ ساری بات ہی ہے کہ اگر پاکستان کے جو موجودہ علاہات ہیں ان کے اوپر بات اگر دیکھی جائے تو ہر ایک نوٹ آنلی کہ محمد بن سلمان اس چیز کو کرے گا ہر ملک میں یا ملک کا پریزیڈنٹ مسلم ہو یا کسی اور ملک کا ہو وہ یہی سوچے گا کہ پاکستان میں نہیں آنا کیونکہ یہاں کے پبلک سرونٹس جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اپنی عوام کو نیچے دبانے میں لگے ہوئے ہیں اور سرائی بات سرمایہ کے اگر سرمایہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کے عوام یا پاکستان کے ہور نہیں وہ پلکہ پاکستان کے اوپر جو کرزیں ان کو دیکھ کے وہ درم در ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بیچے بیسیکل ہی ہمارے بیانات ہیں جو بیشہ کے کمران جماعت کے علاوہ دوسری جماعتوں کو دیکھا جائے جس طرح ریسنڈی شیر افضل مروت کے بیانات ہیں محمد بن سلمان پر ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں جس طرح ہمیں ایک دہشت گیت ملکہ ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں جو حلات آج کل بنے ہوئے ہیں اس کے اکورڈنگ نوٹ آنلی کے محمد بن سلمان کوئی بھی ملکہ کسی بھی طرح کا پریزیڈنٹو وہ نہیں پاکستان آنا کر رہا کوئی بھی نہیں آ رہا یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی نہیں رہی انڈیا میں دھڑا دھڑ دھڑ دوسرے ممالک آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں محمد بن سلمان جو ہے وہ سو اور ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر لیکن پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آ کے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکسن دیکھا ہے اور پاکستان کی پبلک خود یہ بتا رہی ہے کہ جس پرکار کے حالات پاکستان کے اب ہو چکے ہیں یہاں پر اگر ایسا ہی حالات رہے تو آنے والے سمیے میں جو پاکستان ہے نا وہ صرف پاکستان کا جو پنجاب والا علاقہ وہ ہی بچنے والا ہے باقی جتنے بھی جو آدھر علاقے جیسے سندھ ہو گیا اور بلوچستان ہو گیا پیوکے ہو گیا یہ سب ٹوٹ کر جو ہے نا الگ ہو جائیں گے اور پیوکے کے بارے میں تو جو بھارت کے جو رکشہ منتری ہیں انہوں نے بھی پہلے کہا تھا کہ آنے والے سمیے میں ہم دیکھیں گے کہ پیوکے کے اندر خود آوازیں اٹھنا شروع ہو جائے گی اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیوکے کے اندر کس پرکار سے پردرشن ہو رہے ہیں وہاں پر پوشٹر لگائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ بتائے جا رہا ہے کہ یا تو پیوکے کو آجاد کر دو یا پھر اس کو انڈیا کے ساتھ ملا دو پاکستان کے ساتھ تو ان کو بلکل بھی نہیں رہنا ہے تو یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن دیکھا ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد